جانے سے پہلے جو اہل فلسطین ہیں ان کے لیے ہماری ہمدردی دعا جو صفاقیت اسرائیل کی جاری ہے اب دیکھنا بائیڈن تو کھڑے ہو گئے امداد بھی ان کے لیے کر رہے ہیں اور جو پی ایم ہیں یوکے کے انہوں نے وہ بھی وہاں جا رہے ہیں سیکورٹی کانسل کا ریزولیشن تو ویٹو کر دیا جس میں امداد کی معاملہ کیا گیا تھا لیکن اب کہتے ہیں کہ مصر کے راستے امداد کی حمایت کر رہے ہیں دس کروڑ ڈالر بھی دے رہے ہیں فلسطینیوں کو لیکن یہ ہے اور خود جو برطانیہ کے وزیر آزم ہیں وہ بھی ازاری جکجہتی کے لیے وہاں پہنچے اسرائیل کے ساتھ اور اب آپ دیکھیں کہ امریکی صدر وہاں پہنچے ہیں برطانیہ کے وزیر آزم پہنچے ہیں اور ادھر روس اور چین جو ہیں اس کی طرف بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے عالم اسلام کے ان کی طرف سے اوائیسی کے جلاس ہوئے بیانات تو آگئے ہیں اور کیا کریں لیکن کیا کر سکتے کراداد مندور کی ہیں لیکن اس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے ایک بڑی اہم خبر ہے جو آج میں ڈسکس کرنے ہی سار وہ یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن انتظامیہ یا امریکی سرکار کا رویہ ہے ون سائیڈڈ اسرائیل کی جانب اس کے اوپر ہم تو بے چین ہیں ہی سوال اٹھا رہے ہیں لیکن اب خود جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اہم مہددار ہیں جو کہ ڈریکٹر تھے بیورو آف پولٹیکل اینڈ ملٹری افیرز ایڈ دی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف یو ایس بڑا اہم مہدد ہے جوش پاول ان کا نام ہے انہوں نے اس پولیسی کے خلاف احتجاجن اپنے حدے سے استیفہ دیا اور استیفہ لکھا جو کہ نیوارک ٹائمز میں اور آن لائن بھی کل کے دن جاری ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بلائنڈ سپورٹ ہے ایک سائٹ کی جانب اور یہ تسلسل ہے وائیڈن انتظامیہ کے اس پولیسی میں یہ نقصان دی ہے تو میں اس پہ احتجاجن مستعفی ہوتا ہوں یہ بہت بڑا استیفہ ہے اور زمین جو جڑنے کے لئے کافی ہونا چاہیے اور امریکہ جن جمہوری قدروں کا عالم بردار ہے انہی کا مذاق اڑا رہا ہے اور عالم اسلام میں کوئی ذرہ سی بات ہو جائے تو ان وہاں جمہوریت یاد آتی ہے یوکرین میں ان کو جمہوریت یاد آتی ہے اور ازادی اظہار رائے یاد آتی ہے اور یہاں فلسطینیوں کے احتجاج پر پبندیاں لگ رہی ہیں فرانس میں جرمنی میں اب اتنی ایک اتنا ایک مقروض چہرہ سامنے آیا ہے اور اور میں نے خیال یہ یہ میں نے خیال بڑے بڑے دور رسا سرات اس کے مرتب ہوں گے